پنجاب میں لاکڈاؤن میں اکتیس مائی تک توسیع تعمیراتی شعبے بھرامدی سنتوں پرچون فروشوں حجاموں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہفتے میں چار دن کاروبار کی اجازت دکانیں صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک کھلیں گی نوٹیفکیشن جاری گراسری جنرل سٹور پھل سبزی اور اشیاء خردنوش کی دکانیں پورا ہفتہ کھلی رہیں گی بڑے شاپنگ مالز، تعلیمی ادارے، ہوتل، ریسٹورنٹ، مارکیز اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی شہر اقتدار اسلام آباد میں بھی جزوی لاکڈاؤن اکتیس مائی تک جاری رہے گا انتظامیہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا چھوٹی مارکیٹیں، بازار، دکانیں، ایسو پیس کے ساتھ ہفتے میں پانچ دن کھولنے کی اجازت جنرل سٹورز، بیکریز، ڈیری شاپس، گوشت، سبزی، پھلوں کی دکانیں، تندور پورا ہفتہ کھولے رہیں گے دکانیں صبح نو سے شام پانچ بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی شہر کے تمام بڑے تجارتی مراکز، شاپنگ سینٹرز، بڑی مارکیٹیں، تعلیمی ادارے، ریسٹورنٹس، شادی ہال، بدستور بند رہیں گے بلوچستان حکومت کا تاجروں کو انتباہ، لیاقت شاہوانی کہتے ہیں ضروری اشیاء کی دکانیں چوبیس گھنٹے کھولی رہیں گی خیبر پختونخواہ میں لاکڈاؤن کی نرمی پانچ کی بجائے چار بجے تک اور کاروبار تین دن بند رہے گا اجمل وزیر کہتے ہیں ایسو پی پر عمل میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی جزوی لاکڈاؤن سے بھی مطمئن نہیں تھے، نرمی ہوگی تو نہ جانے کیا ہوگا پی ایم اے کا لاکڈاؤن کھولنے کے فیصلے پر نظر سانی کا مطالبہ ڈاکٹر اکرام کہتے ہیں بھوک سے ایک شخص بھی نہیں مرا مگر مریضوں میں اضافے کو نظام سیحت برداشت نہیں کر سکے گا پی ایم اے کے ڈاکٹرز کو فرہم حفاظتی سامان کے میار پر بھی سوالات اشرف نظامی کہتے ہیں طبی عملے کی ڈیوٹی کم اور تربیت دی جائے مراد علی شاہ نے سٹاف مزید کم کر دیا سن میں سرکاری دفاتر کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری بھی جاری پچاس سال سے زائد عمر کے اور بیمار سرکاری ملازموں کے دفاتر آنے پر پابندی لازمی سروس پر تمام دفاتر میں ایک تہائی ملازم ڈیوٹی کریں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ہیلتھ ٹاسک فورس کا اجلاس وزیراعظم کی شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی مہم چلانے کی ہدایت وطن واپس آنے کے خواہش مند افراد کی پاکستانی سفارت خانے کے باہر قطاریں لگ گئیں شہریوں کا کہنا ہے ان کے پاس راشن نہیں کمروں میں بند ہیں نیب تارزن عید کے بعد وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا ٹارگٹ اپوزیشن بھی ہوگی اور حکومت بھی شیخ رشید کی پیشگوئی کہا جوہدری برادران ان کے بھائی ہیں لگتا نہیں ان کو کچھ ہوگا امید نہیں شہباز شریف اب لندن دوبارہ جائیں گے نیب نے جتنے سوال کیے شہباز شریف نے کہا کاغذ لندن میں ہیں ادھر وزیر ریلوے عید سے پہلے ٹرین آپریشن شروع ہونے کے لیے پر امید شیخ رشید کیا نیب کے پی آر او ہیں انہیں کس نے بتایا کہ وہ ٹارزنگ بنے گا ایسن اقبال کا کہنا ہے وفاق نے لاکڈاؤن اٹھانے کا اعلان کیا پنجاب حکومت جاری رکھنے کا کہہ رہی ہے ملک اناڑیوں کے ہاتھ میں سزا غریب کو مل رہی ہے سیاست کو کاروبار کا ذریعہ بنانے والے عوام کو مزید گمراہ نہیں کر سکتے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ٹویٹ میں کہا نون لیگ کی قیادت اپنا بویا کاٹ رہی ہے لیگی رانماؤں کی طویل پریس کانفنس ثابت کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی قانونی دفاع نہیں ہے وزیراعلا پنجاب نے وزرا سے کارکردگی رپورٹ طلب کر لی گائیڈ لائنز بھی جاری اسمان بزدار سے وفاقی وزیر محبوب سلطان اور ارکان اسمبلی کی ملاقات وزیراعلا نے کہا ترکیاتی منصوبوں کی بروقت اور شفاف تکمیل کے لیے ٹیلی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے دور دراز علاقوں بالخصوص جنوبی پنجاب کے منصوبوں میں دانستہ تاخیر پرداشت نہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات گئے بادل برس پڑے گجرہ والا میں تیز آندھی اور گرت چمک کے ساتھ ساتھ موسلہ دھار پارش گرمی کا زود ٹوٹ گیا گجرات، اکارا، رینالدہ خورد، شرکپر شریف، شکرگڑ میں بھی بادل کھل کر برسے سابق کپتان مہین خان کا قومی ٹیم کے موجودہ اور امرجنگ ٹوکٹرز کے ساتھ آن لائن سیشن کہتے ہیں باولر سمیت پوری ٹیم کا حوصلہ بڑھانے میں وکٹ کیپر کا اہم کردار ہوتا ہے مزید بولے وہ وسیم اکرم اور شاہر آفریدی کی آنکھوں کے اشارے پڑھ لیتے تھے اسی وجہ سے کئی بلے بازوں کو پاویلین کی راہ دکھائیں یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے پاکستان سمیت دنیا پھر میں ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ماں کا آج عالمی دن ماں کے مقدس رشتے کی عظمت و عامیت کو جاگر کرنا دن منانے کا مقصد اور خوبصورتی یا بیماری غیر فطری حسن سے دنیا پر حیرت تاری گیارہ سالہ امینہ کی ایک آنکھ نیلی اور دوسری گہری پھوری چچنیا کی امینہ اپنڈیوہ کی تصاویر وائرل خوبصورتی کو کوہکاف کی پری سے تشبیح دی جانے لگی ان کو سمارٹ لوگ ڈاؤن میں کنورٹ کیا ہم نے پرسوں این سی سی کی میٹنگ میں پرائی منسل صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوا جو ڈیسیشن لیے گئے جوائنٹ لی اس تناظر میں ہم نے ایک سے ڈیڑھ دن صرف انجمن تاجران کو ابزرف کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا کہ وہ پانچ سیکٹر جو پہلے ہم نے ریلیکس کیتے ہیں اگر ان میں وہ ایس او پیس کو فالو کرتے ہیں سوشل ڈسٹینسن کا خیال رکھتے ہیں سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں خود بھی ماسک پہنتے ہیں لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں بغیر ماسک پہنے افراد کو وہ اپنے شاپس میں نہیں چھوڑتے چار سے زائد افراد کو وہ شاپس میں نہیں چھوڑتے علاؤ نہیں کرتے یہ اگر ذمہ داری ہم نے کہا کہ آپ دکھاتے ہیں تو مشروط طور پہ ہم لوگ ڈاؤن کو ریلیکس کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے تاجر برادری نے ہمارے ٹریڈرز نے ہمارے پبلک نے بڑا پوزیٹیو ریسپانڈ کیا اور ہم نے بھی فوری طور پہ کل جو ہمارا لوگ ڈاؤن تھا اس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن میں کنورٹ کرتے ہوئے حاج صبح تین بجے سے پانچ بجے تک جتنی بھی مارکیٹس ہیں ان کو جو ہے کولنی کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس میں ٹیک اوئے سرویسر ریسٹورانٹس کی میڈیکل سٹورز ہیں داش ہے اور ڈیری پروڈکٹس یہ جو شاپس ہیں یہ ٹوئنٹی فور سیون یہ کلے رہیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں ایون کریانہ جنرل سٹورز پرچون کی دکانے اشیاء خردنوش کے جو شاپس ہیں وہ بھی صبح تین سے پانچ بجے تک کلے رہیں گے اس کے بعد شاپ بند کرنے کا وہ پابند ہوں گے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیڑھ ماہ میں جو ہمارا لوگ ڈاؤن تھا وہ زیادہ بار آور اس لیے ثابت نہیں ہو پا رہا تھا اس کے سمرات بہت زیادہ اس لیے سامنے نہیں آ رہے تھے کہ ہمارے جو ٹریڈرز ہیں ہمارے جو انجمن تاجران کی تنظیمیں ہیں وہ کچھ زیادہ تحور نہیں کر رہے تھے شٹر اوپر کرتے کسٹمر اندر چلا جاتا شاپنگ کرتا پھر باہر نکل آتا پھر شٹر جو ہے وہ نیچے ہو جاتا تھا یہ ایک آنکھ مچولی کا کل شروع ہو گیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ستائیس سو شاپس سیل کیے متعدد لوگوں کو آریسٹ کیا چونتیس لاکھ سے زائد صرف اپریل میں روپے جو ہے ہم نے جرمانہ آیت کیا اس کے باوجود بھی یہ جو آنکھ مچولی کا کل ہے ہمیں چونکہ مارکیٹ بند کرنا ہمارا مطمئن نظر کبھی نہیں رہا لاکڈاؤن کا شوق کبھی نہیں رہا حوام کی بیڑ اکٹے ناؤں نے دینا اور کرونا کا تدارک یہ ہمارا مقصد تھا اور اس مقصد کے تحت لاکڈاؤن کیا گیا اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کو بہتر انداز میں ہم اس طرح حاصل کر سکیں گے کہ انجومن تاجران کی تمام تنظیموں نے مارکیٹ میں ایس او پیز کو انشور کرنی کی شورٹی گارنٹی خود لے لی ہے اب وہ اس بات کا پابند ہیں کہ مارکیٹ میں لوگوں کا جو ماسک پہنے کم نے منڈیٹری کانون اٹار اپریل کو لاغو کیا تھا اس پہ عمل درامت کرائیں گے ماسک نہیں ہے تو کپڑا شال مفلر ہینیٹنگ اس سے آپ اپنا ناک بھوڈ ڈامتے کا پابند ہوں گے اس پہ وہ عمل درامت کرائیں گے خود ماسک استعمال کریں گے شاپ میں سینیٹائزر رکھیں گے چار سے زائد افراد کو بیق وقت کسی اپنے شاپ میں وہ اکٹے ہونے کی اجازت نہیں دیں گے ون میٹر کا جو منیمم ایک ریکوارمنٹ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا اس کو مینٹین رکھیں گے اگر وہ اس سارے معاملات کرتے ہیں جو انہوں نے شورٹی دی ہے گارنٹی دی ہے